موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں اتنے دن بعد ویڈیو بنا رہی ہوں بس کچھ مصرفیات تھیں اس وجہ سے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹاکو رنگز جو ہوتے ہیں وہ بنانے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لئے آپ آپ کے میدہ لے لیں پانی لے لیں اور یہ ایکا پاوڈر ہے اگر ایکا پاوڈر نہیں ملتا آپ کو تو نہ لیں بریڈ امپروور ہوتا ہے نہ لیں آپ مسئلہ کوئی بھی نہیں اس کے بغیر بھی آپ کا بن جائے گا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون آپ نے چینی لینی ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس لینی ہے اور ہاف ٹیبل سپون آپ نے نمک اس میں ایڈ کر لینا ایکا پاوڈر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے سارے کو مکس کر کے اس کو گون لیں بہت اچھی سے اس کی ڈو بنا لیں تھوڑا سا اس میں تین چار ٹیبل سپون آئل ڈال لیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں اب ہم اس کی سٹفنگ کی طرف چاہیں گے سٹفنگ میں ہم کیا کریں گے لسن لے لیں گے اس کو تھوڑے سے آئل میں ڈال کے اس کو سوتے کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے اس کو سوتے کرنا ہے تھوڑا سا نرم کرنا ہے اس کو ڈھک کے رکھ دیں کیمہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نمک ڈال کے بوائل کر لیں تھا زیرہ لے لیں دھنیا پاوڈر لے لیں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے جی مرچیں نمک خس پہ ذائقہ یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اوریگانو میں بھول گئی تھی آپ کو بتانا اوریگانو بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اوریگانو ڈالنا ہے کیمہ بوائل کر کے میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس میں کیمہ بوائل کر کے آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ جیسے کیمہ ہوتا ہے اس طرح کا ڈال لیں 3 سے 4 ٹیبل سپون آپ نے اس میں کیچپ کا ایڈ کر دینا ہے چلی گالک ساوس ڈال لیں یا نارمل جو کیچپ ہوتی ہے وہ ڈال لیں کوئی بھی ساوس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پھون لینا یہ دیکھیں ابھی بھی پیاز اس کا کچھا ہے اس کا پیاز آپ نے بہت زیادہ براؤنی کرنا یا پکانا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے چولے کو آف کر دینا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو آٹا ہے وہ رائز ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے جی اس آٹے کو بہت اچھے طریقے سے اس کا پیڑا بنائیں گے اور بڑی سی اس کی ایک روٹی بیل لیں گے بڑی سی آپ نے اس کی روٹی بیل لینی ہے اور آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ جو ٹاکو گروسینز ہوتے ہیں یہ مرینگز ہوتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس میں آپ بہت ساری چیز ڈالیں مجریلہ چیز چیڈر چیز آپ بہت اچھے طریقے سے ڈالیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں سپائسز آپ اپنی حساب سے ڈالیں کہ تیز ڈالنا چاہتے ہیں تو تیز ڈالیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ اور اس کو آپ پدینے کی چٹنگ کے ساتھ استعمال کریں بہت مزے کی ہوتی ہے آپ نے اس کی کٹنگ جو ہے وہ برابر بلکل کرنی ہے ایکویل کٹنگ اس کی کرنی ہے کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی ڈیش میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے میرے پاس یہ پائی ڈیش ہے اس کو میں اس میں ڈالوں گی آپ پیزا ڈیش میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کو آئلنگ کر لیں بہت اچھے طریقے سے اور کیونکہ جب آئلنگ کرتے ہیں آپ تو یہ گروسنج جو ہیں وہ نکالنے آسان ہو جاتے ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جہاں پہ آئلنگ کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے ساری جو پٹیاں ہم نے کی ہوئی ہیں وہ اس طرح سے آپ نے اس کو بچھا دینا ہے میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ ایکا پاودر ڈالیں آپ ایکا پاودر نہیں ڈالیں تو پھر بھی آپ کا بہت اچھا سا بن جائے گا یہ میں ایکا پاودر لائی تھی بریڈ کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو بریڈ بھی اس سے بنانا بتاؤں گی ضروری نہیں ہوتا کہ ایکا پاودر بھی آپ استعمال کریں اس کے بغیر بھی اچھا رائز ہو جاتا ہے آٹا اس سے اس سے اور پلیز میں سب کی ویڈیو آج کل دیکھ رہی تھی ویڈیو تو میں دیکھ رہی تھی لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تھوڑی سی بیزی تھی اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور پلیز لائک اور شیئر کریے گا میری ویڈیو کو یہ کروسنج ہوتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا آپ کو سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اتنے دنوں سے میں ویڈیو دیکھ تو رہی تھی لیکن بنا رہی تھی تھوڑی سی مصروفیت تھی اس وجہ سے آپ کو پتائے عید گزری ہے عید پر میمان وغیرہ آتے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا کیونکہ وہاں پہ ہم میمانوں کو سمال رہے ہوتے ہیں اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک سو اسی ڈگری پہ بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے اور انڈے کا آپ نے انڈے کی برشنگ کرنی ہے آپ نے اس کو بہت اور آپ نے دونوں فلیمیں آن کر کے ایک سو اسی ڈگری پہ بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو نیچے کی طرف بہت اچھی طرح کور کرنا ہے کیونکہ یہ کھلے نہ کھلتے تو ایس اچ نہیں ہے لیکن پھر بھی کھلے نہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو نیچے سے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور 180 ڈگری پہ رکھ کے آپ نے اس کو 20 منٹ کے لیے دونوں فلیمیں آن کر کے بیک کرنا ہے میں اپنے آون کی بات کر رہی ہوں اگر آپ کا آون جو ہے وہ ہے کچھ اپنے حساب سے کسی کا آون ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے کریں لیکن میں آون میں 20 منٹ کے لیے بیک کرتی ہوں دونوں فلیمیں آن کر کے بہت اچھے طریقے سے بیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا اور بہت کرسپی سا بیک ہوا ہے اور بہت مزے کا بھی تھا اس کا ٹیسٹ ہم نے اس کو کیچپ اور پودینی کی چٹنی کے ساتھ اس کو کھایا ہے بہت مزے کا تھا دیر ہوگی تھی اس لیے میں زیادہ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ سارے کھانے پر ویٹ کر رہے تھے دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور یہ ٹاکو کرزنس رنگز ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کے بنے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی انشاءاللہ دعا کیجئے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ